نمسکار آپ دیکھ رہے جندہ ڈیوی میں ہوں آپ کے ساتھ ہم انترپاٹھی بولیٹن میں رکھ کریں گے تابر توڑ خبروں کی اور ریٹارڈ آئی ایس جانیش کمار اور سکبیر سندھو بنے نئے چناؤ آئیوک پی ایم کی ادھاکستہ ملی آگیا ترسلہ اتراکھن کے پروہ مکہ سکر بھی رہے ہیں سکبیر سندھو کانگریس نے تیم سیٹوں پر کیا امیدوانوں کا اعلان ٹیہری سے جو سننگ گنسولا کو دیا ٹکٹ جو سننگ نے پارٹی ہائی کمان کا جتایا بھائی رڑکی میں بی جے پی کے چناوی کاریالے کا شبھارم کاریالے میں بی جے پی جلاد دھیاک شبھارم پجاپتی موجود بولے عام آدمی تک پہنچ رہا کیندر سرکار کی یوشناو کالائی وکاس نگر میں بی جے پی کسان مورچہ کی گرام پر اکرمہ یاترہ کا سماپن کسان مورچہ کے پلیش ادھیکس جوگندر سنگ فندیر کے نیترسو میں سیلاکوی سے وکاس نگر تک نکالی گئی ٹیکٹر ریلی بائی فروری کو ہوئی تھی یاترہ کی شروع ڈینگو کی روکتام کے لیے نگر نگاہ ملرڈ پندرہ مارد سے شروع ہونے والے فاغننگ افیان کی تاریخ بڑھی آگے لوگوں کو ڈینگو کی پرتی بھی کیا جا رہا جاتا مچھوری میں جلا پرشاہ سن نے نکالی مداتا جاگروتہ ریلی مدان کی پرتی نارے لگا کر لوگوں کو کیا مدان کیلئے جاگروت راہگیروں پرچناو کے لیے جلایا تھنکر چمپاوٹ نے سویپ مداتا جاگروتہ افیان یوہ مداتاوں سے کی جا رہی بات کی چناؤں کی دن مدان کرنے کی اپی کھٹیما میں آنگنواری کارکتریوں نے بیلو کے کام سے کیا انکار کھٹیما ایس ڈی ام کو سوافہ گیا پن مانگے پوری نہ ہونے تک نہیں کریں گی کارکتریوں کو لے کر بی جے پی چناؤں کاریالے کا شبھارم کاریالے میں کیا گیا بیٹھک کائیوزن لوگ سوافہ چناؤں پر بھاری راوت نے جیت کا بھرا دا ہلدوانی پہنچی سی پی آئی نیتا ورندہ کا رات تی ام سی پر سادہ نشانہ کہا تی ام سی کی گنڈا گردی کی کسی ان میں کھٹنا سے نہیں ہو سکتی ازم سنگھ نگر میں ایمبولینس کو ٹرک نے ماری ٹکر ہاتھے میں دو کی موت چار گھائل گھائلوں کو اسپطال میں کھڑایا گیا بھر سنترپر میں ڈی آئی جی کے نیرکشن کے دوران ہوا بڑا حادثہ ایس ایس پی کے ہاتھ میں ایسٹو گیس کا پٹا گولا ہاتھے میں ایس ایس پی ہوئے جتنی دونوں ادھکاریوں کو اسپطال میں کھڑایا بھر بلٹن میں رکھ کریں گے خبروں کی اور مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی رڑکی پہنچی جہاں انہوں نے جیون دیپ آشرم میں آیوچت سابدی وسیع مہاردر یگ میں شرکت کی انہوں نے یگ میں آہوتی ڈالی اس دوران مہامنڈلیشور سوامی یتندرانند مہاراج نے ویدی ویدھان سے ان کی پوجہ ارچنہ کروائی اس سے پروہ آشرم پہنچنے پر لوگوں نے سی ام دھامی کا دھول نگاڑوں کے ساتھ بھوے سواگت کیا اس دوران ویدھائک پردیب بطرہ بھی موجود رہے موسیقی 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 بی جے پی کی اور سے حریدوار سیٹ سے پروہ مکہ منتری تیویندر سنگھ راوت کو میدوار گھوشت کیا گیا ہے علاقی سیٹ پر فیلہال رمیش پوکریال نشنگ کا قبضہ ہے وہیں اب نشنگ کا ٹکٹ کٹنے کے بعد راجے سبا سانسک کلپنا سینی کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کارکرتہ آدھارت پارٹی ہے بی جے پی میں ٹکٹ کٹنے سے کچھ نہیں ہوتا ہم سب مل کر اپنے پرتیاشی کو چناو جتانے کا کام کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کارکرتہ بیزد پارٹی ہے مشنگ جی بھی ہمارے سممانیت پارٹی کے سدسچے ہیں ان کا بھی مہتو ہے ماتر ٹکٹ کٹنے اور ملنے ماتر سے کچھ نہیں ہوتا اور تریوندر راوک جی بھی ہمارے پورو مکہ منتری ہیں ہمارے پورو مکہ منتری تھے بھارتی جنتہ پارٹی جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہو کا ایک ماتر پرتیاشی کمل کا پھول دیتا ہے اس کے لیے ہم سب مل کر کے کاری کرتے ہیں یہ کاری ہے ہائی کمان کے اس طرح کا ہے ہو سکتا ہے ان کو کسی انہیں کاریے کے لیے ہمارے پورو سانسد جی کے آفشکتہ پڑ رہی ہے اور اس لیے ہموں نے ان کے اس تھان پر تریوندر راوچہ پڑھا وہی پورو مکہ منتری تھے تریوندر سنگھ راوت کو ہری دوار لوگ سبھا کا پرتیاشی بنایا جانے کے بعد ان کے سمرتھکوں میں بھاری اتصا ہے سمرتھکوں نے ہری دوار کے اون گھاٹ پر ماہ گنگا کا دکھدہ بشے کیا اور ماہ گنگا سے تریوندر سنگھ راوت کی جیت کی کامنا کی اتنا ہی نہیں اپساہت کاری کرتاؤں نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر تریوندر سنگھ راوت کو ٹکٹ ملنے کی خوشی کا اجہار کیا اس دوران بھارتی جنتہ پارٹی کے پروپردیش مہا منتری ہرجیت سنگھ نے کہا کہ لوگ سبھا چناؤں میں بی جی پی کے کارکرتہ ایک جس ہو کر چناؤں میدان میں اتریں گے اور تریوندر سنگھ راوت کو پانچ لاکھ سے بھی جیادہ متوں سے بجائی بنائیں گے ہر ایک کارکرتہ میں اتنا ہوتصہ اور اتنی خوشی ہے کہ جگہ جگہ کہی دودھ ابھیشیک کرا جا رہا ہے دودھ سے کئی ہون کرا جا رہا ہے کئی پٹاکے بھوڑے جا رہے ہیں کئی مٹھائیوں کا وطرن کرا جا رہا ہے انہے انہے کارکرم بھارتی انتہ پالٹی کے کارکرتاؤ دوارہ ہر دوار لوگ سبھا کے اندر کیے جا رہے ہیں اور اس بار ہم نے یہ لکشے رکھا ہے کہ پانچ لاکھ سے ادھگ متوں سے ہم تیندر سنگھ راوت دی کو ہر دوار لوگ سبھا سے ویجائی بنا کے بھیجیں گے بولٹن میں وقت ایک چھوٹ سے بریک کا بریک کے اس پار جلوٹیں گے دیکھ کے بعد آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں جندہ ڈی بھی رکھ کریں گے اگلی خبر کی اور بی جے پی نے دو پورو مکہ منتریوں کے ٹکٹ کاٹ کر پوڑی لوگ سبھا سیٹ سے راشتریہ میڈیا پربھاری انیل بلونی اور حریدوار لوگ سبھا سیٹ سے پورو مکہ منتری تیویندر سنگھ راوت کو چناوی میدان میں اتارا ہے اس پر کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ بھلے ہی بی جے پی کسی کا بھی ٹکٹ کاٹ لے لیکن اب جنتہ بی جے پی کا ٹکٹ کاٹنے جا رہی ہے کانگریس نے کہا کہ تیویندر راوت نے مکہ منتری رہتے ہوئے پردیش کے لیے ایسا کوئی کام نہیں کیا جسے اپلپتھی کہہ سکتے ہیں اسی طرح انیل بلونی کی کشیتر میں کوئی پہچان نہیں ہے پارٹی چاہے کسی کا بھی ٹکٹ کاٹے اب ان کا ٹکٹ جنتہ کاٹنے والی ہے یہ مکہ منتری پہلے انہوں نے کوئی بھی کام راچے کے اندر ایسا نہیں کیا جس کو ہم کہیں کہ بھاٹے جنتہ پارٹی کی اپلپ دیئے انیل بلونی کی بات کریں وہ اتراخن میں دیکھتے ہی نہیں ہیں پارٹی کی آپ جنتہ سے پوچھ دیا انیل بلونی کون ہے وہ چھیتر میں کبھی جانتے نہیں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں گودیال جی وہ تو گھر گھر جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے کانگریس کے مجبوط کینڈیڈیٹ ہم نے اتارے ہیں کانگریس کے تین لوگ سبا سیٹوں پر اپنے پرتیاشیوں کا اعلان کرنے کے بعد کانگریس کی محلہ پردیش اتھیاکش جوتی روتیالہ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے پارٹی نے مجبوط پورشت دعویداروں کو ہی چناؤی میدان میں اتارا ہے ہمارے لیے جیادہ جروری چناؤ جیتنا ہے اس لئے کانگریس نے ایسے پرتیاشیوں کو میدان میں اتارا ہے جو بی جے پی کو ٹک کر دے سکیں محلہوں نے ٹکٹ مانگی تھی نہیں تین سوٹوں پر مانگی تھی تو میں آینے والے دو سوٹوں پر تنیو بول سکتی کہ اس میں چا ہوگا کیونکہ وہاں پہ کسی محلہ نے دعویداری نہیں کھنی داخل دور میں کھنی ہو یا نیندار میں کھنی ہو یا نیندار میں کھنی ہو دوسی بارکہ اس وقت جو ہماری اور ہماری پارٹی کے لڑائی وہ محلہ اور پورش کے لڑائی نہیں ہے ہمارے جو لڑائی ہے اس دیش کو بچانے کی لڑائی ہے اس پردیش کے جو بہنشے اس کو بچانے کی لڑائی ہے اور اس میں کاؤگرس پارٹی کے انٹرنیو سرویے میں جو بھی لوگ مجبور دعویدار تھے ان لوگوں کو ٹکٹ ملائے لوگ سبا چناؤں کو لے کر بی جے پی کی اور سے جمینی سطر پر کام کیا جا رہا ہے وہیں بی جے پی کے پردیش مہمنتری آدیت کو اٹھاری نے آگامی لوگ سبا چناؤں کو لے کر گراس روٹ سطر تک پارٹی کی تیاری کے بارے میں جانکاری تھی انہوں نے کہا کہ پچھلے مددان کی اپیک شاہ اس بار پارٹی کے پکش میں دس پرتیشت ادھک مت پرابت کرنے کا لقش رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اور کیا کچھ کہا بھو سنیے سولہ تاریخ سے بیس تاریخ تک ہم لوگ سکتی کے اندر اسطر پر اپنی بیٹھکیں کریں گے اس کے لئے ہم نے پدادی کاریوں کی نکتی کر دی ہے اور اس میں ہماری گیارہ لوگوں کی جو بوت کمیٹی ہے وہ بوت کمیٹی ہے ہماری سکتی کے اندر اسطر پر بیٹھک کرے گی اور پرتیک بوت پر ہم اپنے مت پرتیشت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا بھارتی جنت پارٹی کے اس بار لقش ہے کہ ہم کو دس پرتیشت کم سے کم اپنے بوت کو بوت پر بڑھانا ہے تو بیگت لوگ سبح چنوں میں ہم کو 61.2% بوت سیئر ہم کو ملا تھا اس بار ہم 71 پرتیشت سے ادھک بوت پرابت کرنے کے لقش پر کام کر رہے ہیں آگامی لوگ سبح چناؤں کو لے کر بی جے پی کی اور سے لا بھارتی سمپر کا بھیان چلائے جا رہا ہے جس کے تحت سرکار کی اور سے جاری اور چناؤں کے لا بھارتیوں سے سموات ثابت کیا جا رہا ہے پردیش پروکتہ ویریندر سنگھ بیشت کی معنی تو لا بھارتیوں نے آگامی لوگ سبح چناؤں میں ایک بار پھر بی جے پی کو جیت دلانے کے ساتھ ہی پردھان منتری نریندر موڈی کو تیسری بار پردھان منتری بنانے کا کام کرنے کا سنکلپ لیا ہے جتنے بھی کاریکم چل رہے ہیں چاہے پرامپانت کی شرکار کے ہوں چاہے کے اندر کی شرکار کے ہوں اس کے جو لا بھارتی ہیں ان سب کا ہی من ہے کہ جس پارٹی اور جس سرکار سے ان کو لا بھارتی مل رہا ہے اس کو دوبارہ اصطابت کیا جائے اس لئے ہمیں پورا بھروشہ ہے بشوات سے جو لا بھارتی ہیں ہے راجعة کے وہ سبھی لوگ بھارتی جنتہ پارٹی پر بھروشہ کریں گے آشوی بات دیں گے اور ہم نشری روح سے ان کے سمپرک میں بھی رہے ہیں ہمارے بہت سارے کاریکم لا بھارتیوں سے سمپرک کرنے کا ان کو سمبانت کرنے کا ان کو چنند کرنے کا چل رہا ہے اور سبھی لا بھارتیوں نے بھروشہ دلایا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی پر بھروشہ کریں گے اور کسی بار دیے شوشی پردھان مندی نظیم بھائی موڑی گو کو پردھان مندی بنانے کے لئے لوگ سبا چناؤں کو لے کر بی جی پی نے پردیش کی سبھی سیٹوں پر اپنے پرتیاشیوں کا اعلان کر دیا ہے وہیں رامنگر ودھائک دیوان سنگھ بشت نے پاڑی سیٹ سے انیل بلونی کو پرتیاشی بنائے جانے پر پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ انیل بلونی کے پرتیاشی بنائے جانے پر جہاں ایک اور کارکرتاؤں میں اتصا ہے تو وہیں جانتہ میں بھی بھاری اتصا دیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں امید ہے کہ آنے والے چناؤں میں ہمیں جیت ضرور ملے کے میں اپنے کینڈری نیتی تکا اور اپنے پردیش نیتی تکا بہت بہت آوان ملے دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس چیٹ سے ایک ایسے دکتی تکوڑے سے سکس بو ٹکٹ دیا ہے جو جانتہ میں نکتری ہیں جانتہ کے جیت میں لینے والے ہیں اور راشتری اشتر کا نیتنا ہے کیونکہ ان کے راجسوا سامسٹ رہنے پر جو لاہب ہم لوگوں کو ملا ہے اور ہم نگر کے لوگ ان کے ایسا رہی گئے آج سمیہ آیا ہے ان چکانے کا تو میں نے ابھی جیسے پہلے بھی کہا کہ میں کہا ہوں گیا تھا دوسرین کہا ہوں ایک جگہ تو بندہ رہا تھا دوسرین جگہ کچھ ملنے کیا تھا تو وہاں تو لوگوں نے کچھ نہیں کہا مجھ سے کہا کہ یہاں کا ٹکلت ہوا ہے کہ اچھے آدم کو ملا ہے چمپاوت میں بھارت نیپال سیما سمنوے سمیتی کی بیٹھک آئیوجد کی گئی جس میں جلادھکاری نونیت پانڈے کے ساتھ نیپال کے کنچن پر کے پرمک جلادھکاری بھی موجود رہے بیٹھک میں دونوں دیشوں کے ادھکاریوں کے بیچ ویبھن ایجنڈے پر چرچا کی گئی ہے اس دوران نیپال کے کنچن پر کے پرمک جلادھکاری کی اور سے آشوست کیا گیا ہے کہ لوگ سبا چناؤں کے دوران آدھر شاہ چار سنگیتہ میں نیپال کی اور سے پرنے صحیح کیا جائے گا اتراخن میں چار موڈل مدرسوں کا نرمان کیا جائے گا ان مدرسوں میں انسی آئیٹی کے پارٹکرم کو پڑھائے جانا ہے اس پر جانکاری دیتے ہوئے اتراخن وقت بورڈ کے ادھیاکش شادہ آف شمس نے بتایا کہ پردیش میں چار موڈل مدرسے بنائے جانے ہیں جس میں پہلا مدرسہ ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام کی نام سے بنائے جائے گا ان مدرسوں میں بچے اردو عربی پڑھنے کے ساتھ ہی انسی آئیٹی کے پارٹکرم کو بھی پڑھ سکیں گے ڈاکٹر اے پی جے عبدالکلام صاحب کے نام پر یہ موڈل مدرسے جانے جائیں گے اب ان موڈل مدرسوں میں انسی آئیٹی کا سلیوز پڑھایا جائے گا اور اب میرے بچے حافظہ قرآن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر انجینئر سلاسپر بھی بنتائیں گے جو موڈی جی نے سپنا سنجھویا تھا جو وعدہ کیا تھا کہ مسلم بچوں کے ایک ہاتھ میں لابٹاپ اور ایک ہاتھ میں قرآن وہ دیو بھومی اتراخن کے ان موڈل مدرسوں میں آپ کو اسی مارس سیشن سے نظر آ جائے گا ہمارا ماننا ہے کہ یہ راشت وادی ویچاردھارہ سے اوت نوت موڈل مدرسے ہوں گے اب میرے بچے بھی زمین پہ بیٹھ کے نیچے نہیں پڑھیں گے اور کیول عربی تک اور قرآن تک سیمیت نہیں رہیں گے وہ دنیا کی تمام تعلیموں کو حاصل کریں گے اور دیش کو آگے بڑھانے میں اپنا یوگدان دینے کا کام کریں گے پچیس مارچ کو پوری دیش میں ہولی کا تیوہار دھوم دھام سے منائے جائے گا لیکن اس سے پہلے یوگ نگلی رشکیش کا نجارہ الگ ہی نجارہ رہا ہے یوگ نگلی رشکیش ہولی کے رنگ میں نجارہ آئی پر مارتھ نکیتن میں چل رہے انتر راستی یوگ محصوم کے سماپن اوسر پر دنیا کے پچھتر دیشوں کے یوگ سادکوں نے سادسانتوں کے ساتھ رنگوں اور پھولوں سے ہولی کھلے اس موقع پر امریکی گائک ایم سی یوکی وشب پرسیدر ڈرمر شیو مانی نے یوکہ بھیاست کیا ان کے سنگیت پر شدھالو بھاوی بھور ہو کر ناستے رہے کارکرم میں پتنجلی یوک پیٹ کے مہا سچو آچار اپالکرشن پرمارتھ نکیتن کے پرمارتھیا سوامی چیدانند منی سادوی بھگوٹی موجود رہے اور ویدیشی مہمال پھولی کے رنگ میں رنگ آئے دیکھیں آپ نے ابھی دیکھا کہ سب بھی لوگ گنگا جی میں سنان کر رہے تھے ہم لوگ ابھی بھی گنگا جی کی جل سے باہر آئے سات دن سے پھرا وشوہ سے اتنے لوگ ساتھی ساتھ یوگ کر رہے ہیں دیان کر رہے ہیں ستسنگ سن رہے ہیں آرتی کر رہے ہیں یگنا کر رہے ہیں اور آج سب ساتھی ساتھ ہولی کھیلے بولیٹن میں فلال کے لئے صرف اتنہ ہیں کہ جائے گا نہیں جندہ دی پر خبروں کا سلسلہ رہے گا جاری تب تک کے لئے نمسکار